اسلام علیکم دوستو آج آپ کو وادی سون کے ایک خوبصورت چشمے کی سیر کرواتے ہیں یہ چشمہ قلعہ تلاجہ کے دامن میں اور بابا کچھی والی سرکار کے پاس سے بیتا ہے غالبت اس علاقے میں تھنڈے اور صاف شفاف پانی کا یہ واحد سورس ہے اور جس پہاڑ کے درمیان میں سے یہ بیتا ہے یہ چشمہ روان دوا ہے اس کو دیکھ کر مجھے بے ساختہ مشہور شاعر شکیب جلالی کی غزل کا ایک خوبصورت شعر یاد آرہا ہے فرماتے ہیں کہ کیا کہوں دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے کیا کہوں دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے سنگ کٹ جاتے ہیں بارش کی جہاں دھار کرے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو عجیب و غریب کٹاؤ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی عجیب و غریب یہ شاید سیڈیمنٹری راکس ہیں تہیدار چٹانے ہیں جو کی وجود میں آئی ہیں اس کٹاؤ کی وجہ سے اور صدیوں کے ارتکا اور پانی کا جو قدرتی کٹاؤ ہے اس کے عمل سے یہ چٹانے انوک کے خدود پر تراشی گئی ہیں جو یہاں پر آنے والے سیاؤں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتی ہیں تو قلعہ طلاجہ اور ملکہ پہاڑی چٹانوں کی تراش خراش کچھ یوں ہے کہ دیکھنے والے کو پہلی نظر میں یہ کسی قدیم تیذیب کا آرکیالوجی کمپلیکس معلوم ہوتا ہے ویسے تو قلعہ طلاجہ کی اپنی اہمیت ہے تاریخ کے حوالے سے لیکن یہ پوری جو وادی ہے یہ جو بابا کچھی والا دربار کے ارد گرد کا جو پہاڑی سسلہ ہے یہ بھی بہت ہی تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی جو چٹانے ہیں اور یہ جو پہاڑ ہیں اور یہ جو پوری وادی ہے یہ اثار قدیمہ اور محققین کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے تو دوستو یہ جو قلعہ طلاجہ ہے اور یہ جو چشمہ ہے یہاں تک پہنچنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ اگر زلہ خشاب سے یا وادی سون کی طرف سے آپ ٹریول کرتے ہیں تحصیل نشہرہ سے قلعہ طلاجہ کی طرف اور چشمہ کی طرف تو صرف ایک گھنٹے کی مسافت ہے جب آپ خشاب سے ٹریول کرتے ہیں وادی سون کی طرف یا تحصیل نشہرہ سے خشاب کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو مین روڈ پر آپ کو ایک جگہ پر کچھی والا دربار اور قلعہ طلاجہ کا بورڈ سائن جو ہے وہ نظر آتا ہے تو وہاں سے آپ نے کچھے راستے پر ٹان لینا ہے اور تقریباً نو کلیمیٹر کا صفحہ تائے کرنے کے بعد آپ اس کچھے راستے پر آپ گاڑی کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں مرسیکل کے ذریعے آپ وہاں پہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو آپ تقریباً بیس پچیس منٹ میں اس کچھے راستے پر ٹریول کرنے کے بعد آپ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر باباکچھی والا دربار کے پاس تو وہاں پر یہ چشمہ ہے وہاں پر جو روحانی بزرگ تھے باباکچھی والا وہاں ان کا دربار بھی ہے جہاں پر اکثر ظاہرین کا رش لگا ہوتا ہے تو یہ جو چشمہ ہے یہی وائد سورس ہے وہاں پر پانی کا تو ظاہرین کے لئے بھی جو پانی کا انتظام ہے وہاں سے کیا جاتا ہے اسی چشمے کے طرح اور یہاں پر پھر لوگ یہاں پر تھوڑا سستانے کے بعد جو ٹورسٹ ازرات ہیں وہ پھر اوپر قلعہ طلاجہ کی طرف موو کرتے ہیں اور قلعہ طلاجہ کی خیر پھر اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے تو سیاد میں اور تاریخ میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لئے یہ علاقہ ایک حیرت قدر ہے اور یہ ایک سربستہ راز ہے جس کی ابھی تک مکمل طور پر خوج نہیں ہو سکی تو دوستو یہ تھا ماراج کا ٹریولارگ جس میں آپ کو ایک خصورت چشمے سے متعارف کروایا گیا نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو قلعہ طلاجہ کی ایک پرسرار غار کی سیر کروایا جائے گی تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل شہزار ٹریولارگ کو سبسکرائب کریں اس طرح کی بہت اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور اب اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ بہت شکریہ